مووی کے سٹارڈ میں ہم ایک ہیپی فیملی کو دیکھتے ہیں جس میں ایک کپل ہوتا ہے اور ان کی چھوٹی سی بیٹی جس کا نام سنڈریلا ہوتا ہے وہ سب ہی بہت اچھا ٹائم گزارتے ہیں ان میں کافی زیادہ پیار ہوتا ہے ان کا گھر ایک فوریسٹ کے بیچو بیچ ہوتا ہے جو کہ کسی کا بھی ڈریم ہاؤس ہو سکتا ہے دن گزرتے گئے اور سنڈریلا کی موم بیمار ہوتی گئی انہی کوئی ڈیسیز تھی اور جال تھی ان کی دیتھ ہونے والی تھی وہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور وہ ان سے کہتی ہیں کہ چاہے میں تمہارے پاس نہ ہوں لیکن جو چیزیں میں نے تمہیں سکھائی ہیں انہیں کبھی مت بولنا تم سب کا ہیار رکھنا اور خود بھی خوش رہنا میں چاہے تمہارے پاس نہ ہوں لیکن سکائے سے تمہیں ہمیشہ دیکھوں گی اور پھر کچھ ہی ٹائم میں سنڈریلا کی موم کی دیتھ ہو جاتی ہے یہ ان دونوں کے لئے کافی غم والی بات تھی سنڈریلا کے فادہ اس کا بہت ہیار رکھا کرتے تھے اور اب سنڈریلا بھی بڑی ہو چکی تھی وقت اسی طرح گزرتا گیا سنڈریلا کے لئے سب کچھ اس کے ڈیڈ ہی تھے انفیکٹ ان کے ڈیڈ کے لئے سب کچھ ان کی بیٹی ہی تھی لیکن اچانک سے ان کے گھر میں کسی لیڈی کی انٹری ہوتی ہے وہ ایک ویڈو تھی اس کے پاس اس کی دو بیٹیاں بھی ہوتی ہیں لیڈی اور اس کی بیٹیاں سنڈریلا کو کافی زیادہ روڈ لگتی ہیں وہ اپنے فادہ کے اس ڈیسیزن سے پہلے تو بلکل ہوش نہیں ہوتی لیکن پھر وہ یہ جانتی تھی کہ فادہ نے اس کا کتہ ساتھ دیا ہے وہ ان کے ساتھ اجیسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اب ایک دن سنڈریلا کی سٹیپ مدر ایک پارٹی رکھتی ہے جس میں سب نے کافی گلیمرس ڈریسنگ کی ہوتی ہے لیکن سنڈریلا کو اپنا ڈریس سیمپل لگتا ہے تب سنڈریلا کے کچھ فرینڈز بھی ہوتے ہیں جو اینیملز تھے سنڈریلا ان کے پاس چلی جاتی ہے پھر سنڈریلا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر شہر سے باہر جا رہے ہیں اور کچھ دنوں تاک واپس نہیں آئیں گے اب سنڈریلا کے فادر اپنی نیو وائف سے ملنے کی بجائے سنڈریلا سے ملتے ہیں اور اسے کافی پیار کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تم اپنا ہیار رکھنا اور یہ سب سنڈریلا کے سٹیپ مدر دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ کافی جیلس ہوتی ہے بس اسے موقع چاہیے تھا کہ آپ سنڈریلا کے فادر ملک سے باہر جاتے اور وہ سنڈریلا سے اپنا بدلہ لے سکتی جیسے ہی سنڈریلا کے فادر جاتے ہیں تو وہ سنڈریلا سے اس کا روم چھین لیتی ہے اور اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دیتی ہے وہ سنڈریلا سے کہتی ہے کہ تم سب سے اوپر سٹور روم میں رہو گی سنڈریلا اپنے اینیمال فرینڈز کو بھی وہاں پر لے جاتی ہے اور اس میں ذرا بھی ایگو نہیں ہوتی وہ اس چھوٹی سی جگہ پر بھی کافی خوش ہوتی ہے لیکن ان سنڈریلا کے گھر نیوز آتی ہے کہ اس کے فادر کی دیتھ ہو گئی ہے راستے میں ان کو کچھ پروبلم فیس کرنا پڑی اور ان کی طبیت حراب ہو گئی سنڈریلا پھر یہ سن کر کافی زیادہ شوک ہو جاتی ہے اور اداس ہو جاتی ہے کہ اب اس کی سٹیپ موم کا بیہیوئر اس کے ساتھ اور بھی بڑا ہونے والا ہے لیکن سٹیپ موم کے دل پر زیادہ اثر نہیں ہوتا وہ تو بلکہ خوش ہو جاتی ہے کہ وہ اتنے بڑے گار پر رول کرنے والی ہے اور جو چاہے کر سکے گی کیونکہ اس نے سنڈریلا کے فادر سے اسی لئے شادی کی ہوتی ہے کہ اب اس پر اس کی سٹیپ مدر اور ان کی بیٹیاں رول کریں گی جیسے ہی دن گزرتے ہیں سنڈریلا پر ظلم بڑھتے جاتے ہیں اور سارے گار سے سرونٹ کو نکال کر پورے گار کی ریسپونسیبیلیٹی سنڈریلا کو دے دی جاتی ہے سنڈریلا ہر کام کیا کرتی تھی ایون بڑھتن دونا کپڑے دونا گار کی سفائی کرنا پر اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ اسے فریش کھانا تک نہ ملتا تھا سردی بڑھتی جا رہی تھی اور سنڈریلا کو سب سے اوپر والا سٹور میں بہت زیادہ سردی لگتی تھی وہ سوچتی ہے کہ کیوں نہ میں کچن میں ہی سو جائے کرو ایٹ لیسٹ وہاں پر آگ تو جلتی ہے ایک دن سنڈریلا اپنے گوڑے پر جنگل میں جاتی ہے اس کا گوڑا اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور کافی تیزی سے بانگنے رکھتا ہے وہاں پر ایک پرنس آتا ہے جو اس کو بچاتا ہے ان دونوں میں کافی بات چیت ہونے لگتی ہے اور کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے لیکن سنڈریلا بینہ اسے اپنا نام بتائے وہاں سے چلی جاتی ہے اب جیسے یہ پرنس اپنے پیلس پہنچتا ہے تو وہ اپنے فادر سے ملتا ہے جو اچھا فیل نہیں کر رہی ہوتے ان کی طبیعت کافی حراب ہوتی ہے اب وہ اپنے بیٹے پرنس سے کہتے ہیں کہ تم جلدی شادی کر لو میں اپنی زندگی میں ہی تمہاری برائٹ دیکھنا چاہتا ہوں تو پرنس اپنے فادر سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں اب کین کہتا ہے کہ ایک ایونٹ رکھیں گے تو پرنس کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں لیکن میں اپنی برائٹ اس طرح سے سیلیکٹ نہیں کروں گا آپ کنٹری کی سب لیڈیز کو انوائٹ کریں گے چاہے وہ امیر ہو یا گریب پھر میں ان میں سے سیلیکٹ کروں گا ان فیکٹ پرنس کو تو ایک لڑکی پسند آ چکی تھی جو کہ سنڈریلا ہی تھی لیکن پرنس کو نہ اس کی جگہ کا پتہ تھا اور نہ ہی نام کا تو یہ تو بس سنڈریلا کو دھوننے کا ایک طریقہ تھا جب سب لیڈیز کو انوائٹ کر کے اب ایونٹ کی ڈیٹ انوائٹ کی جاتی ہے اور اب سنڈریلا بھی اس انوائٹسمنٹ کو سن لیتی ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ وہ گر جاتی ہے اور وہ اپنی سٹیپ مدر کو اس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن اس کی سٹیپ مدر اسے اگنور کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو تیار ہونے کا کہتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ لالچی عورت تھی وہ اپنی بیٹیوں کو ہی پرنس کے ساتھ دیکھنا چاہتی تھی وہ یہ بات سنڈریلا کو بہت بڑی لگتی ہے جب سنڈریلا دیکھتی ہے کہ اسے اس ایونٹ پر لے کر نہیں جایا جائے گا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ڈریس ہے وہ اوپر اپنے روم میں جاتی ہے اور اپنے اینیمل فرینڈ کے ساتھ مل کر اپنے لیے ایک ڈریس بناتی ہے سنڈریلا دریس پہن کر نیچے آتی ہے تو اس کی مدر بہت جیلنس ہوتی ہے اور اس کا ڈریس پھار دیتی ہے باہر ایک مون کے پاس بیٹھ کر سنڈریلا رونے رکھتی ہے جب وہ بیک یارڈ میں جاتی ہے تو وہاں اسے ایک بڑی عورت ملتی ہے اور وہ بڑی عورت اچانک سے ایک خوبصور لیڈی میں بدل جاتی ہے وہ سنڈریلا سے کہتی ہے کہ اداس نہیں ہو میں تمہاری فیری گورڈ مدر ہوں اور تمہاری ہیلپ کروں گی وہاں پر فیری اپنے میجک سے چیزوں کو چینج کرنے لگتی ہے اور پمکن کو ایک کیریج میں بدل دیتی ہے جس میں بیٹھ کا سنڈریلا وہاں تک جانے والی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پیٹ اینیمل کو اس کے سرونٹ بنا دیتی ہے باری تھی سنڈریلا کے ڈریس کی تو وہ فیری اس کے ڈریس کو بھی بہت زیادہ پیارہ بنا دیتی ہے آئس بلو کلر کا اور اس کو پہننے کے لئے کرسٹل شوز دیتی ہے جو کہ شیشے کے بنے ہوتے ہیں پھر فیری اس پر کوئی سپیل کاسٹ کرتی ہے اس کے بعد اس کی سٹیپ مدر اور سسٹرز اس کو پیچان نہیں سکیں گی سنڈریلا اس کیریج میں بیٹھ کر کاسٹ کے لئے جاتی ہے کسٹل میں ایونٹ سٹارٹ ہو چکا تھا بات پرنس کی تو وہ تو اسے دیکھ کر اور ہش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہی انتظار کر رہا تھا کسٹل میں جب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب سنڈریلا کو ہی دیکھنے لگتے ہیں پرنس سنڈریلا کو آگے بلاتا ہے پھر وہ دونوں مل کر ڈانس کرتے ہیں سنڈریلا کے سٹیپ مدر اور سسٹرزز سے پیچان نہیں رہی ہوتی کیونکہ فیری نے میجک ہی ایسا کیا ہوتا ہے اور وہ ڈانس کرتے کرتے کسی الگ جگہ پر آ جاتے ہیں وہ گارڈن بہت ہی پیارا ہوتا ہے اس کے ایک سوئنگ بھی ہوتی ہے پرنس سنڈریلا کو ہوت سوئنگ پر بٹھاتا ہے اسے جھولانے لگتا ہے لیکن سنڈریلا کا شو اتر جاتا ہے پرنس اسے وہ شو ہوت پہناتا ہے اس سے کہتا ہے کہ کیا تم کوئی پرنسس تو نہیں ہو اس سے پہلے کہ سنڈریلا کچھ بول پاتی اس سے یاد آتا ہے کہ بارہ بچنے والے ہیں فیری گورڈ مدر نے جو اسے تب بیوٹیفول بنایا ہے وہ بارہ بجے کے بعد اپنے اصلی کپڑوں میں آ جائے گی سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا تو وہ پرنس سے بینہ کچھ کہے ہوا سے باگ جاتی ہے جب وہ باہر آتی ہے تو کسٹل کے اندر اسے کنگ ملتا ہے تو سنڈریلا کنگ سے کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا بہت اچھا پرسن ہے بہت اچھا انسان ہے وہ کنگ بھی اس سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے لیکن وہ زیادہ بات نہیں کر پاتا کیونکہ سنڈریلا وہاں سے چلی جاتی ہے اور سب سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی سنڈریلا جب سٹیر سے نیچے جا رہی ہوتی ہے تو اس کا شو اتر جاتا ہے اور وہ خود جلدی سے کیریج میں بیٹھ جاتی ہے پرنس بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا وہ سٹیر سے اس کا شو اٹھاتا ہے اور اب اسے سنڈریلا کے پیچھے جاتے ہیں پرنس کا یہ اوڈر ہوتا ہے کہ اسے جلدی سے میرے پاس لائے جائے سنڈریلا کے انیملز جو کہ سرونٹس بنائے ہوتے ہیں تیزی سے کارٹ کو باغنے لگتے ہیں سنڈریلا کے سرونٹ راستے میں آنے والے دروازہ بند کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ آگے نکل آتے ہیں اور دوبارہ سے ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے لیکن سنڈریلا کے پاؤں میں جو کرسٹل شو تھا وہ ابھی بھی ویسا ہی کا ویسا ہی تھا اس کا دوسرا پاؤں پرنس کے پاس تھا سنڈریلا وہاں سے پیدل چلنے لگتی ہے تا بھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی سٹیپ مدر اور سسٹر پیچھے آ رہی ہیں تو وہ فوراں سے گار کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ شو کو چھپا دیتی ہے اور ڈیری میں وہ سب کچھ لکھ دیتی ہے جو آج ہوا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے یہ دوسری طرف ہم کسٹل کا سین دیکھتے ہیں کہ ان کی دیت ہونے والی ہوتی ہے ان کی طبیت بہت زیادہ حراب ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کو ڈھون سکتے ہو اور چاہو تو اس سے شادی کر لینا وہ پرنس یہ اناؤنس کرتا ہے جو لڑکی اس دن میرے کسٹل میں آئی تھی اس کا ایک شو میرے پاس ہی ہے اس سے پورا آ گیا تو میں اس سے شادی کر لوں گا لیکن اس سے پہلے کہ سینڈریلا اپنے وہ شو وہاں تک لے کر پہنچتی اس کی سٹیپ مدر وہ شو چڑا لیتی ہے سینڈریلا کو اس کا شو دیئے بغیر ہی وہاں سے باہر آ جاتی ہے اور اس کمرے کو لوگ کر دیتی ہے اب نیچے جا کر وہ شو کا ایک پیر کنگ کے ہاس آدمی کو دکھاتی ہے یہ جا کر پرنس کو دکھا دو کیونکہ وہ ایسا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کی شادی پرنس سے ہو جائے یا پھر وہیں پر کسی اچھے آدمی سے وہ آدمی پرنس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے شو ملا ہے لیکن وہ لڑکی نہیں مل رہی تو پرنس کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم شہر کی ساری لڑکیوں کو گٹھا کرو اور باری باری سب کو یہ شو پہنا دو جس کو یہ شو پورا آ گیا اس کو میں پاس لیانا لیکن یہ کرسٹل شو تو کسی نازک پاؤں کے لئے ہی بنا ہوتا ہے شو گاؤں کی کسی بھی لڑکی ہوتی ہے تب ہی اس کی روم کی ونڈو ایک برٹ کھول دیتی ہے سنڈریلا اس پاس سنگنگ کر رہی ہوتی ہے اس کی سنگنگ کی آواز نیچے جانے لگتی ہے جہاں پر پرنس کی سولجرز اس کا کپٹن اور وہی ہاس آدمی کھڑا ہوتا ہے پرنس کا کپٹن کہتا ہے کہ مجھے کسی لڑکی کے گانے کی آواز آ رہی ہے آپ کے گھر میں کوئی اور بھی ہے سنڈریلا کی سٹیپ مدر کہتی ہیں کہ نہیں میں گھر میں صرف میری دو بیٹیاں ہی رہتی ہیں لیکن تب ہی وہاں پر پرنس نکلتا ہے جس نے سولجرز جیسا گٹ اپ کیا ہوتا ہے سنڈریلا نیچے آتی ہے پرنس اس سے دیکھ کر کافی ہش ہو جاتا ہے اور اسے شو اپنے ہاتھوں سے پہناتا ہے پھر اس سے کہتا ہے کہ ویل یو میری می اور پھر سنڈریلا مان جاتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے سنڈریلا اپنے گھر سے نکل جاتی ہے کیونکہ وہ پرنس کے ساتھ پیلس جا رہی ہوتی ہے جاتے جاتے وہ اپنی سٹیپ موم اور سسٹر سے کہتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کو ماف کیا پھر ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ سنڈریلا پرنس کے ساتھ بہت خوش رہنے والی تھی اسی کے ساتھ مووی کی ہیپی اینڈک ہو جاتی ہے